hey guys اسلام علیکم میں ہوں alina welcome and welcome back to my youtube channel i hope you all are doing great تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جی seed cycling پر seed cycling ہوتا کیا ہے اس کو کون سی females use کر سکتی ہیں کون سی females نہیں use کر سکتی تو یہ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جی pco's پر یعنی جن بھی females کو irregular periods کا issue ہے یا period pain کا issue ہے hair growth بہت زیادہ ہو رہی ہے یا پھر hair fall ہو رہا ہے acne ہے weight gain ہو رہا ہے infertility کا issue ہے یعنی conceive کرنے میں problem ہو رہی ہے pregnant ہونے میں problem ہو رہی ہے تو یہ سارا جو ہوتا ہے یہ hormones کے imbalance ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے تو اگر آپ اپنے hormones کو fix کر لیں گے تو یہ سارے جو آپ کے problems ہیں نا یہ بہت زیادہ تک آپ کے بالکل مطلب کہ solve ہو جائیں گے تو آج کل تو پاکستان میں 52% females کو pco's ہے اور ان کو اس کی awareness ہی نہیں ہے کہ یہ ساری جو ہیں یہ pco's کی symptoms ہیں آپ کو pco's ہے اس کو treat کرنا پڑے گا تو آپ اسے بینہ کسی medication کے بینہ کسی manga treatment کے 100% natural safe اور organic طریقے سے آپ اس کو اپنے گھر میں treat کر سکتے ہیں تو آج کا جو ویڈیو ہے وہ females کو بہت زیادہ help out کرے گا especially females کے لئے ہے تو آج آپ نے یہ video skip نہیں کرنا آپ کے بہت سارے problems almost سب بھی problems کا حال آج آپ کو اس ویڈیو میں دوں گی تو یہ جی start کر لیتے ہیں سب سے پہلے جی what is seed cycling تو seed cycling میں کیا ہوتا ہے کہ basically four kinds of seeds ہوتے ہیں جو کہ ہم نے اپنے پیریٹ جو ہمارا menstrual cycle ہوتا ہے اس میں different days میں وہ four seeds consume کرنے ہوتے ہیں وہ four seeds آپ نے کھاننے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ four seeds اس میں آ جاتی ہیں sesame seeds, flax seeds, pumpkin seeds اور sunflower seeds تو جن بھی females کو pco's کا issue ہے اس کے لئے seed cycling کو ایک best natural method مانا جاتا ہے کہ اس problems کو solve کرنے کے لئے without medication تو جن بھی females کو یہ نہیں پتا کہ pco's ہوتا کیا ہے اس کی کیا conditions ہوتی ہیں تو پہلے میں آپ کو pco's کو explain کر دیتی ہوں کہ pco's کا مطلب ہوتا ہے polycystic ovarian syndrome یعنی اس condition میں ovaries جو ہوتی ہیں وہ abnormal amount of androgens کو produce کرنا start کر دیتی ہیں یعنی females میں male کے جو hormones ہوتے ہیں وہ بڑھا دیتی ہیں ٹھیک ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض females کے face پہ اتنی زیادہ extra مطلب hair growth ہونا start ہو جاتی ہے جیسا جیسا کہ males کی hair growth ہوتی ہے ان کی face پہ بہت زیادہ hairs آنا start ہو جاتے ہیں یا پھر جسم کے ان حصوں پہ بال آنا start ہو جاتے ہیں جہاں پہ عموماً females کے نہیں ہوتے جیسا کہ chest وغیرہ پہ hairs females کے نہیں ہوتے لیکن جب ان کی hormones imbalance ہوتے ہیں تو ان کے face پہ بھی hairs آنا start ہو جاتے ہیں ان کی chest پہ بھی hairs آنا start ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ جی آج کل بہت زیادہ weight gain ہو رہا ہے یہ بھی اسی وجہ سے ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ hair fall بہت زیادہ ہو رہا ہے hormonal acne face کرنا پڑ رہی ہے جو کہ بہت زیادہ مطلب کہ آج کل common issue ہوتا جا رہا ہے irregular periods کا تو بہت زیادہ issue ہے بہت ساری females کو یہ مطلب کہ complain ہوتی ہے کہ ان کے جو period cycle ہے وہ ٹھیک نہیں ہے کبھی آپ کو جلدی period آ جاتے ہیں کبھی late آتے ہیں اور جب آتے ہیں کہ آپ کو کھل کے period نہیں آتے تو اس طرح کے problems بہت زیادہ ہو رہے ہیں یا پھر آج کل ایک اور بہت زیادہ problem یہ ہے کہ period میں بہت بہت زیادہ pain ہوتا ہے اتنا زیادہ اور اس کے علاوہ bloating وغیرہ بھی ہوتی ہے تو اور اس کے علاوہ بعض females کو یہ بھی آج کل مسئلہ ہو رہا ہے کہ وہ infertility کو phase کر رہی ہیں یعنی ان کو conceive کرنا بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہے وہ pregnant نہیں ہو پا رہی ہوتی وہ صرف اسی وجہ سے کہ جب ان کا hormones imbalance ہیں تو یہ سارے problems آپ کو phase کرنا پڑتے ہیں تو سب سے پہلی ضروری ہے کہ آپ اپنے hormones کو fix کریں یعنی naturally اس کو fix کریں جب آپ اس کو naturally fix کر لیں گے تو یہ سارے problems جو ہیں وہ آپ کے بالکل ختم ہو جائیں گے تو اسی لیے میں آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ seed cycling کا method شیئر کرنے لگی ہوں جو کہ 100% natural safe اور guaranteed ہے جس کے use سے بہت ساری females کو فائدہ ہو رہا ہے آج کل پاکستان میں اس کی بہت زیادہ مطلب کے awareness ہوتی جا رہی ہے females کو تو آپ مجھے comment میں بھی بتانا کہ جنہوں نے seed cycling method use کیا ہوا ہے تو میں اس کو خود use کر رہی ہوں اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جتنی بھی میرے پاس مطلب کے information ہے میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تو seed cycling جو kit ہیں وہ آج کل بہت ساری available ہیں market میں یعنی آپ instagram کے بہت سارے pages پر دیکھ سکتے ہیں تو میں جو ابھی use کر رہی ہوں وہ میں نے ایک instagram page سے pink by b کے نام سے ایک page ہے وہاں سے منگوائی ہے تو ویسے تو میں نے اور بھی بہت ساری try کی ہوئی ہیں جیسے کراچی پنسار والوں کے بھی try کی ہوئی ہیں لیکن یہ والی مجھے بہت زیادہ چیز لیے لگی ہے اس کی packaging اس کی quality اور یعنی اس کا taste بہت زیادہ اچھا ہے یعنی fresh اس میں جو ہے نا وہ fresh seeds use ہوئے ہیں تو اس لیے مجھے یہ اچھی لگی ہے اس لیے میں آپ کو یہ recommend بھی کروں گی آپ یہ الگ لگ سے seeds بھی لے کر use کر سکتے ہیں جس طرح اس کا method ہوتا ہے use کرنے کا لیکن آپ اگر اس طرح کی kits حرید لیتی ہیں جن پر already mention ہوتا ہے سارا process mention ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو کیسے use کرنا ہے کون سے date میں use کرنے ہے تو ان کی ساری جو detail تھی وہ ساری بہت اچھی لکھی تھی اس طرح کا leaflet تھی جس پہ each and everything mention تھی تو seed cycling کے جو benefits ہوتی ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ آپ کی جو PCOs کی symptoms ہوتی ہیں اس کو reduce کرتی ہے fertility کو boost کرتی ہے کہ آپ conceive کرنے میں آپ help کریں اس کے علاوہ hormones کو balance کرتی ہے acne fight weight control period pain کو reduce stress management mood and mental health healthier hair glowing skin more energy better sleep lesser cravings reduce mood swings to یہ بہت زیادہ benefits ہیں اور اس کے ساتھ یہ پہ mention ہے آپ نے اس کو use کرنا ہے آپ نے follicular phase میں کون use کرنی ہے لیوٹیل phase میں کون سا use کرنا ہے تو یہ سب کچھ اس پہ mention ہے تو آپ دیکھ کھانا ہوتا ہے اور جو last 14 days ہوتے ہیں اس میں آپ نے دوسرے جار use کرنا ہوتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے سارا کچھ اس پہ mention ہے تو میں آپ یہ سمجھ بھی آپ خود پڑھ لیں گے اس کی آپ نے 3 spoon لینی ہوتی ہے سپون بھی اس کے ساتھ آتی ہے یعنی 3 چمچ اس کے بھر کے use کرنا ہوتی ہے یعنی ناشتے کے بعد آپ نے 3 چمچ اس کو use کرنا ہے آپ نے پانی کے ساتھ نگل لینا ہے جیسے آپ کوئی medicine لیتے ہیں آپ نے اس کو use کرنا ہے تو جو 14 days ہوں گے اس میں جو جار use کرنا ہے پرو اسٹرون والا یعنی اس پر لکھا ہوا ہے اور دوسرے جب آپ کے next 14 days سٹارٹ ہوں گے تو آپ لیوٹیل phase میں کون سا use کرنا ہے پرو جیس ٹرون والا ٹھیک ہے تو اب بات کرتے ہیں کہ جن کے irregular periods ہیں انہیں کیسے پتا جلے گا ان کا first day کون سا مطلب انہوں نے use کرنا ہے تو آپ نے google کر لینا ہے وہاں دیکھ لینا ہے چاند کی پہلی تاریخ چاند کی jar پہ switch کر جینا ہے جس پہ لکھا ہوگا progesterone ٹھیک ہے اس کو آپ نے 14 days مطلب 28 days تک آپ نے use کرنا ہے ٹھیک ہے اور اگر اس دوران اگر آپ periods آ جاتی ہیں تو آپ نے اس کو روک دینا ہے اور واپس سے first day سے start کر لینا ہے یعنی pro جار پہ switch کر دینا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کی period نہیں آئے مطلب first month اس کو use کرنے کے بعد نہیں آئے second میں نہیں آئے تو آپ نے چاند کی تاریخ والا جو process ہوتا ہے اس کو follow کرنا ہے یعنی چاند کی پہلی تاریخ سے چودمی تاریخ تک آپ ایک میلز پریگنٹ ہیں انہوں نے اس کو use نہیں کرنا تو باقی آپ بینہ کسی ڈاکٹر کے پریسکرپشن کے اس کو use کر سکتے ہیں کیونکہ ایک healthy option ہے اس میں سیڈز ہوا ہیں جو کہ آپ کنزیوم کریں ایک جار میں سیسامی سیڈز اور سان پاور سیڈز کے پاور پیریئٹس ہیں انہوں نے اس کو کیسے use کرنا ہے مطلب repeat کر دیتی ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے چاند کی پہلی تاریخ نوٹ کر لینا ہے گوگل کر لینا ہے چاند کی پہلی تاریخ سے آپ نے pro ایسٹرو والا جار شروع کرنا ہے اور اس کو 14 ڈیز یعنی جب چاند پورا تو ایسے آپ نے فالو کرنا ہے اور اگر اس دوران آپ کو پیریئٹس آ جاتی ہیں تو آپ نے واپس سے پرو ایسٹرو پر اس پر سوچ کر جانا ہے تو آپ نے اس کو 3 to 7 months کے لیے use کرنا ہے لیکن آپ نے 3 to 7 months کے لیے اس کو یوز کرنا ہے اور آپ نے یہ بات ذہن میں رکھ نی ہے کہ کوئی بھی چیز ایک رات میں نہیں ہو جاتی آپ کو اس کے ساتھ اپنی جو ہیلدی ڈائیٹ ہے اس کو بھی ایکسرسائز کرنی ہے تو اگر آپ پرگنٹ ہیں تو آپ نے اس کو بلکل بھی یوز نہیں کرنا اگر آپ کے بالوں کے لیے آپ کی سکین کے لیے آپ پوری مطلب ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کریں گے تو آپ نے اس کے ساتھ اپنا لائف سٹائل بھی اچھا رکھنا ہے تو اس کے لائف کوئی بھی کنفیوزن ہو کوئی 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 کر سکتی ہیں تو آپ کے لیے یہ ویڈیو ہیلپ فل رہا ہوگا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا ملوں گی جی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے رکھئے گا جی اپنا بہت سارا خیال اللہ حافظ